کچھ کر جاؤں گا گولڈ میڈل کے ساتھ چودہ اگست منائیں گے ارشد انہوں نے کہا کہ امید تھی کہ آج کچھ کر جاؤں گا پر امید تھا کہ جتنے دور تھرو کی اس سے گولڈ میڈل جیت سکھوں ارشد ندیم نے کہا کہ پاکستان اولمپک ایسوسییشن اور اپنے کوچ کا شکر گزار ہوں دوسری جانب ارشد ندیم کے بھائی نے جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ کم وسائل کے باوجود ارشد ندیم نے ریکارڈ تھرو کی انہوں نے کہا کہ حکومت سے بھی اپیل ہے کہ ارشد ندیم سے کیا ودہ پورا کرے گاؤں میں گراؤنڈ بنانے کا حکومت اپنا ودہ پورا کرے ارشد ندیم کے بھائی کا کہنا تھا کہ نیرچ چوپڑا اور اس کی فیملی کو بھی مبارک بات دیتا ہوں پیرس اولمپکس میں منس جیویلین تھرو ایونٹ کے فائنل میں پوری قوم کی نظریں ارشد ندیم پر تھی جو پاکستان کو 32 سال بعد اولمپکس میں کوئی میڈل دلانے کی واحد امید تھے خیال رہے کہ پاکستان نے اخری مرتبہ 8 اگست 1992 کو اولمپکس میڈل پوڈیم پر قدم رکھا تھا جب قومی ہاکی ٹیم نے بارسلونا اولمپکس میں نیدرلینڈز کو تیم کے مقابلے میں چار گول سے شکست دے کر کانسی کا تمغہ جیتا تھا جبکہ پاکستان نے اخری مرتبہ 1984 میں اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتا تھا جو کہ ہاکی ٹیم نے ہی دلوایا تھا ارشد ندیم پاکستان کو انفرادی مقابلوں میں گولڈ میڈل دلوانے والے پہلے ایتھلیٹ ہے